آگے سبق دیکھئے بھئے مطن دیکھئے پہلے تفسیر مدلول اللفظ گزشتہ سبق میں ہم نے تعریف کے بارے میں پڑھا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر یعنی یوں کہیں معرف تعریف معرف قول شارح یہ تینوں نام ہیں تعریف کے اور بھی نام ہیں لیکن کم از کم یہ تین آپ یاد رکھیں تو یہ جو تعریف ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر جیسے الانسان حیوان ناطق یہ حیوان ناطق انسان کی تعریف ہے تو اس کا حمل ہو رہا ہے انسان پر یعنی معرف کو موضوع بناتے ہیں اور تعریف کو محمول بناتے ہیں یہ اس لیے تاکہ یہ تعریف فائدہ دے معرف کے تصور کا معرف جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے آپ کو معرف کے بارے میں علم نہیں تو آگے تعریف جب آئے گی تو معرف کی وضاحت ہو جائے گی اور اس کا تصور آپ کو حاصل ہو جائے گا تو یہ جو تعریف حقیقی ہوتی ہے اس کے لیے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے یعنی معرف کو حاصل کیا جاتا ہے معرف کی صورت پہلے حاصل نہیں تھی تعریف کے بعد ذہن میں حاصل ہو گئی یہ تو تعریف حقیقی تھی اور ایک تعریف لفظی ہوتی ہے جس میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں صرف تعیین صورت ہوتی ہے جیسے الغزنفر کا لفظ عبارت میں آیا آپ غزنفر شیر کو کہتے ہیں لیکن سننے والے کو پتا نہیں تو شیر کی صورت تو اس کو پہلے سے ہی ذہن میں حاصل ہے لیکن پھر وہ معنی پوچھتا ہے تو معنی ذکر کیا جاتا ہے کہ الغزنفر اسدن غزنفر کیا ہے شیر ہے تو تعیین ہو گئی کہ یہ غزنفر کا لفظ کس کے لئے وضع ہے اس کا معنی کیا ہے کوئی نئی صورت اسے حاصل نہیں ہوئی کیونکہ شیر کی صورت اس کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود تھی صرف تعیین صورت ہو گئی اور میں نے بتلایا تھا کہ تعریف حقیقی جو ہے اس کے دو بڑے مقصد ہیں دو بڑے مقصد ایک تو اس کے جو معرف ہے اس کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے اس کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے یعنی اس کی حقیقت اور ماہیت کا پتہ چل جائے اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جمعہ معادہ سے جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے جمعہ مشارکات سے تو اگر یہ دونوں مقصد حاصل ہو جائیں تو یوں کہیں یہ نور انعلا نور ہے بھئی اور اگر ایک مقصد بھی حاصل ہو جائے تو بھی کافی ہے اور میں نے بتایا تھا جب پوری ماہیت کا پتہ چلتا ہے دوسرا فائدہ بھی خود بخود ساتھ حاصل ہو جاتا ہے یعنی وہ چیز جمعہ مشارکات سے بھی جدا ہو جاتی ہے لیکن وہ صورت جس میں وہ چیز جمعہ مشارکات سے جدا ہو اس میں ضروری نہیں کہ اس کی پوری ماہیت اور پوری حقیقت کا بھی پتہ چلے اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ تعریف کے اندر دو شرطیں ہیں بھئی ایک تو یہ کہ تعریف جو ہے معرف کے مساوی ہونی چاہیے یعنی افراد کے اعتبار سے یعنی یوں کہیں صدق کے اعتبار سے صدق کے اعتبار سے یعنی جہاں تعریف صادق ہے وہاں معرف صادق ہے اور جہاں معرف صادق ہے وہاں تعریف صادق ہے یا آسان لفظوں میں کہیں کہ تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے یا دوسرے لفظوں میں کہیں تعریف کو مترد و مناکس ہونا چاہیے مترد کا معنی جامع اور منعکس کا معنی مانع بھئی اور دوسری شرط یہ ہے تعریف کے اندر کہ وہ اجلا ہونی چاہیے زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہونی چاہیے معرف کے مقابلے میں چنانچہ اسی پر پھر تفریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ تعریف کو مساوی ہونا چاہیے لہذا تعریف بالعام بھی صحیح نہیں اور تعریف بالاخص بھی صحیح نہیں اس لئے کیونکہ عام جو ہے مثلا آپ سے کس نے انسان کی تعریف پوچھی اور آپ نے حیوان کہہ دیا صرف حیوان تو حیوان تو عام ہے بھی انسان کے مقابلے میں اس سے نہ تو انسان کی پوری حقیقت کا پتا چلا کیونکہ انسان کی حقیقت صرف حیوان تو نہیں ہے انسان کی حقیقت تو حیوان ناتق ہے تو پوری حقیقت کا بھی پتا نہیں چلا اور نیز جمعہ مشارکات سے بھی جدا نہیں ہوا کیونکہ حیوان تو فرس پر بھی بولا جاتا ہے حیوان تو خیمار پر بھی بولا جاتا ہے حیوان تو بقر اور دوسرے حیوانات پر بھی بولا جاتا ہے تو تعریف حقیقی کے جو دو بڑے مقصد ہیں ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا معلوم ہوا تعریف بالعام صحیح نہیں ہے اور تعریف بالاخص بھی صحیح نہیں ہے تعریف بالاخص اس لیے کیونکہ یہ جو اخص ہوتا ہے یہ ذہن میں قلیل ہوتا ہے عام کے مقابلے میں یعنی یعنی کہاں اقل ہوتا ہے یہ جو اخص ہوتا ہے یہ ذہن میں اقل ہوتا ہے کس کے مقابلے میں عام کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں عام کے مقابلے میں اور نیز یہ ذہن میں اخفہ ہوتا ہے عام کے مقابلے میں تو اخص جو ہے وہ اقل بھی ہے اور اخفہ بھی ہے کس کے مقابلے میں عام کے مقابلے میں وجہ یہ وجہ یہ کہ جو عام ہوتا ہے اس کی جہاد کثیر ہوتی ہیں یعنی ذہن میں حاصل ہونے کی عام کی ذہن میں حاصل ہونے کی جہات کثیر ہوتی ہیں جبکہ اخص جو ہے اس کی ذہن میں حصول کی جہات قلیل ہوتی ہیں عام جو ہوتا ہے اس کی جہات کثیر ہوتی ہیں یعنی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے وہ بہت سی جہتوں سے ذہن میں حاصل ہو سکتا ہے مثلاً حیوان جو ہے مثلاً حیوان عام ہے اور انسان کیا ہے اب یہ جو حیوان جو عام ہے اس کے حصول ذہنی کے بہت سی جہات ہیں جب آپ فرس کا تصور کریں تو بھی یہ حیوان یہ جو عام ہے آپ کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ فرس بھی حیوان ہے اسی طرح جب آپ بقر یعنی گائے بیل کا تصور کریں تب بھی حیوان آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ گائے بیل بھی کس میں سے خیوانات میں سے اسی طرح آپ حیمار کا تصور کریں تب بھی عام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو عام کے ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے اس کی جہات کثیر ہیں کئی جہتوں سے وہ ذہن میں حاصل ہو سکتا ہے اور جبکہ اخص جو ہے اس کی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے جہات قلیل ہیں تو عام کے ذہن میں حصول کے اعتبار سے جہات کثیر اور اخص کی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے جہات قلیل ہیں اور نیز یہ جو عام ہوتا ہے اس میں شرائط قلیل ہوتی ہیں ذہن میں حاصل ہونے کے لیے اس کی شرائط قلیل ہوتی ہیں جبکہ اخص جو ہیں اس کے حصول ذہنی کے لیے شرائط کثیر ہوتی ہیں کس طرح دیکھو بھئی حیوان ہے مثلا حیوان کسے کہتے ہیں جسم نام حساس متحرک بال ارادہ تو حیوان کا تصور کرنے کے لیے آپ کو چار چیزوں کا تصور کرنا پڑا جسم کبھی نامی کبھی حساس کبھی اور متحرک بال ارادہ کا بھی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر انسان کا تصور کرنا پڑے تو انسان میں پھر ایک اور شرط یعنی ناتق جو ہے اس کا بھی تصور کرنا پڑے گا انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناتق کو اور حیوان میں کتنی چیزیں تھیں چار اور ساتھ ناتق پانچویں چیز بھی مل گئے تو انسان کا تصور کرنے کے لیے جسم نامی حساس متحرک بال ارادہ اور اس کے ساسا ناتق کا بھی تصور کرنا پڑے گا تو عام کے حصول ذہنی کے لیے شرائط قلیل ہیں اور عخص کے حصول ذہنی کے لیے شرائط کثیر ہیں تو لہذا عخص جو ہے وہ اخفہ ہے ذہن میں وجہ سمجھ میں آگئے کیونکہ جو عام ہوتا ہے اس کی حصول ذہنی کی جہاد کثیر ہوتی ہیں اور حصول ذہنی کی شرائط قلیل ہوتی ہیں جبکہ جو عخص ہوتا ہے اس کی حصول ذہنی کی جہاد قلیل ہوتی ہیں اور شرائط کثیر ہوتی ہیں لہذا یہ اخفہ ہوا عام کے مقابلے میں یہ جو عخص ہے لہذا عخص کے ذریعے بھی تعریف صحیح نہیں ہے تعریف صحیح نہیں اس لیے کیونکہ تعریف جو ہے اس کو اجلا ہونا چاہیے بھئی کس کے مقابلے میں معرف کے مقابلے میں جبکہ عخص وہ تو عخفہ ہے لہذا اس کے لیے تعریف صحیح نہیں ہے اچھا جی آگے دیکھئے کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو تعریف ہے تعریف جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں ایک حد تام ایک حد ناقص ایک رسم تام اور ایک رسم ناقص تعریف میں میں نے بتایا تھا دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا تو معرف کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے جدا ہو جائے اور جدا جو ہوتا ہے وہ خاصہ یا فصل کے ذریعے ہوتا ہے فصل ذاتی ہے ذات کے اندر داخل ہے اور خاصہ وہ خارج ہے وہ ذاتی نہیں ہے وہ صفت ہے فصل جو ہے وہ بھی ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور خاصہ بھی ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہوتا ہے تو لہٰذا انسان کے لیے آپ چاہے ناتق کہہ دیں یا چاہے آپ ظاہق کہہ دیں دونوں صورتوں میں یہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جاتا ہے کیونکہ ناتق جو ذاتی ہے انسان کے لیے یہ اس کو سب سے کیوں جدا کرتی ہے کیونکہ ناتق صرف انسان ہے اور کوئی بھی نہیں اور ظاہق وہ بھی صرف انسان ہے تو وہ بھی سب سے کیا کر دیتا ہے انسان کو جدا کر دیتا ہے بس فرق صرف اتنا کہ ناتق وہ انسان کے لیے ذاتی ہے اس کی ذات میں اس کی ماہیت میں اس کی حقیقت میں داخل ہے جبکہ جو ذاہق ہے یعنی خاصہ وہ ماہیت میں داخل نہیں ہوتا اس سے خارج ہوتا ہے تو تعریف کے اندر ان دو میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے کیونکہ تعریف میں دو چیزیں تھیں بھئی ایک کیا پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے تو جب پوری حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ساتھ ہی وہ جمعہ مشارکات سے بھی کیا ہو جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے لیکن جب جمعہ مشارکات سے جدا ہو تو ضروری نہیں کہ پوری حقیقت کا پتہ چل جائے لہذا جب پوری حقیقت ذکر ہوتی ہے تو دونوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں پوری حقیقت کا بھی پتہ چل گیا اور جمعہ مشارکات سے بھی جدا ہو گیا جبکہ جمعہ مشارکات سے جب جدا ہو تو پھر پوری تعریف کا پتہ چلنا ضروری نہیں معلوم ہوا کم از کم درجہ تعریف کا یہ ہے کہ وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے اور دوسرا درجہ کیا ہے پوری حقیقت کا پتہ چلے اور جب پوری حقیقت کا پتہ چلے گا پھر تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی پھر تو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی لہذا کم سے کم درجہ کیا ہوا کم از کم جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے کم سے کم یہ نہیں کہ کم سے کم درجہ آپ کہیں کہ پوری ماہیت کا پتہ چل جائے جب پوری ماہیت کا پتہ چلے گا پھر تو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گے جمعیہ مشارکات سے بھی جدہ ہو جائے گا لہذا کم سے کم درجہ کیا ہوا تعریف کیسی ہو جمعیہ مشارکات سے جدہ کر دے اور جمعیہ مشارکات سے دو ہی چیزیں جدہ کرتی ہیں یا خاصہ یا فصل لہذا تعریف میں ان دو میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے یا تعریف میں فصل ہو یا خاصہ ہو تو جس تعریف میں فصل آئے اس کو حد کہتے ہیں حد دن ہا اور دال ہے اس کو حد کہتے ہیں اور جس تعریف میں خاصہ آئے اس کو رسم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رسم کہتے ہیں اور پھر یاد رکھو اس حد یا رسم کے اندر فصل یا خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب آجائے کیا آجائے جن سے قریب آجائے تو پھر ان کو تام کہیں گے ورنہ ناقص کہیں گے اگر جن سے قریب آجائے تو تام کہیں گے تام ہے یعنی کامل ہے اور یا ناقص کہیں گے لہٰذا حد کے اندر کیا ضروری فصل ضروری فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب بھی آگئی تو پھر اس کو کیا کہیں گے حد تام اور اگر جن سے قریب نہ آئی ساتھ تو یہ حد ناقص ہے توجہ ہے حد ہے یعنی حد کس پر مشتمل ہوتی ہے کم از کم فصل پر اس فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب آگئی تو کیا کہیں گے حد تام اور اگر جن سے قریب نہ آئی تو حد ناقص بھئی اور اسی طرح رسم کے اندر ہے رسم کے اندر کیا ضروری خاصہ اس خاصہ کے ساتھ اگر جن سے قریب آگئی تو کیا کہیں گے رسم تام اور اگر جن سے قریب ساتھ نہ آئی تو رسم ناقص کہیں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالتَعْرِيفُ بِلْفَصْلِ الْقَرِيبِ حَدٌ اور وہ تاریخ جو فصل قریب کے ساتھ ہو حد وہ کیا ہے حد ہے وَبِلْخَاسَتِ یہیوں کہیں وَالتَعْرِيفُ بِلْفَصْلِ الْقَرِيبِ حَدٌ اور وہ تاریخ جو فصل قریب کے ذریعے ہو حد وہ حد ہے وَبِلْخَاسَتِ رَسْمٌ اور وہ تاریخ جو خاصہ کے ذریعے ہو وہ رسم ہے فَإِن كَانَ مَعَ الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَتَامُن پس اگر وہ جن سے قریب کے ساتھ ہو چاہے حد ہو چاہے رسم اگر وہ جن سے قریب کے ساتھ ہے فَتَامُن تو وہ تام ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَنَاقِسٌ تو وہ ناقِس ہے معلوم ہوا حد تام میں کیا کیا آئے گا حد تام حد ہے حد ہے تو معلوم ہوا فصل تو ضرور ہے فصل قریب فصل بھی کونسی قریب کا فصل قریب کی بات ہو رہی ہے وہ جدا کرتی ہے سب سے فصل بائی جدا نہیں کرتی تو لہٰذا جب حد کی بات آگئی فصل قریب تو ضرور ہے اور فصل قریب کے ساتھ کیا آجائے تو اس کو حد تام کہیں گے جن سے قریب جن سے قریب لہٰذا انسان کی تعریف اپنے کی حیوان ناتق کے ساتھ یہ حد تام ہے کیونکہ انسان کی جن سے قریب کیا ہے حیوان وہ بھی آگئی اور جو فصل ہے ناتق وہ بھی آگیا تو یہ کیسی تعریف ہے حد تام اور یاد رکھو یہ جو چار قسم کی تعریفیں ہیں یہی معتبر ہیں یہی معتبر ہیں کسی بھی چیز کی تعریف کرنی ہے یا تو اس کے لئے کیا کرو حد تام لے کر آؤ یا حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص لے کر آؤ اور ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ حد تام کا ہے کیونکہ اس کے ذریعے پوری حقیقت کا بھی پتا چل جاتا ہے اور جمعہ مشارکات سے بھی جدا ہو جاتا ہے تو حیوان ناتق انسان کے لئے حد تام ہے جو مشتمل ہے کس پر؟ جن سے قریب پر بھی اور فصل پر بھی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ انسان کی پوری حقیقت کا بھی پتا چل گیا اور جمعہ مشارکات سے بھی وہ جدا ہو گیا تو دیکھو اس میں دونوں فائدے ہیں باقی سب میں دونوں فائدے نہیں ہوں گے اس میں دونوں فائدے آ گئے لہٰذا سب سے اعلیٰ درجہ کی تعریف کیا ہے؟ حد تام ہے بھئی اور حد ناقص حد ہے کیا پتا چلا؟ کیا ضروری اس میں؟ فصل ضروری ہے اور جن سے قریب نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ حد ناقص ہے نا اگر جن سے قریب ہوتی پھر تو ہم کیا کہتے اس کو؟ حد تام کہتے ہیں اور یہ حد ناقص ہے تو معلوم ہوا فصل قریب تو ضرور ہوگی فصل قریب کے ساتھ اگر جن سے بعید آ گئی یا کوئی بھی جن سے نہیں آئی صرف فصل ہی ہے تو دونوں صورتوں میں یہ حد ناقص ہے توجہ ہے حد ناقص میں کیا ضروری؟ فصل قریب کیا ضروری؟ فصل قریب ضروری اور جن سے قریب نہیں ہوگی اس کے اندر جن سے قریب جن سے قریب نہ ہو اس کی دو صورتیں ہیں سرے سے کوئی جنس ہی نہیں ہے صرف ناتق ہے تو انسان کی تعریف صرف ناتق کے ساتھ کر دی تو اس کو کہیں گے حد ناقص کیا کہیں گے؟ جمعہ مشارکات سے جدا ہوا یا نہیں؟ جمعہ مشارکات سے جدا ہو گیا یا ساتھ جن سے بعید بھی لیا ہو مثلا جسم نامی لیا ہو جسم نام ناتقن جسم نام ناتقن دیکھو یہ حد ناقص ہے کس چیز پر مشتمل ہے؟ فصل حد کے اندر فصل قریب ضرور ہونی چاہیے بس تو کیا ہے؟ جب فصل قریب ہے تو حد تو یہ ہے ہی اور تعم کونسی ہوتی ہے؟ جس میں جن سے قریب ساتھ ہو یہاں جن سے قریب ہے؟ نہیں تو یہ اس کو حد ناقص کہیں گے پھر جب جن سے قریب نہیں ہے تو سرے سے کوئی جنسی نہ لاؤ صرف کس پر اکتفا کر لو؟ فصل پر یا جن سے بعید بھی ساتھ لے آؤ تو دو صورتیں بن گئیں حد ناقص کی جن سے بعید اور فصل ہو یا صرف فصل ہو تو انسان کی حد ناقص بیان کرو کوئی ایک صورت بیان کرو صرف ناتق کہہ دیا صرف تو یہ کیا ہے؟ حد ناقص ہے کوئی دوسری صورت کرو حد ناقص کی جسم نامن ناتقن دیکھو جن سے بعید لے آئے یا صرف جسم لے آؤ جسم ناتقن یا صرف جوہر لے آؤ جوہر ناتقن تو یہ فصل آ گئی لہٰذا حد ہے اور جن سے قریب ہے نہیں تو لہٰذا یہ حد کونسی ہوئی؟ ناقص ہو گئی تو حد ناقص میں دونوں صورتیں آ گئیں فصل تو ضرور ہونی چاہیے پھر ساتھ چاہیے جن سے بعید ہو یا نہ ہو لہذا صرف ناتق یہ بھی کیا ہے؟ حد ناقص اور جس میں ناتق یہ بھی کیا ہے؟ حد ناقص ہے صورت سمجھ میں آ گئی اور رسم رسم کا دار و مدار خاصہ پر ہے خاصہ یعنی ایسی صفات جو ذات میں تو داخل نہیں لیکن اسی ماہیت کے ساتھ خاص ہے اور جمعیہ مشارکات سے جدا کر دیتی ہے پھر اس رسم میں اگر جن سے قریب آ گئی تو اس کو کہیں گے رسم تام رسم تام بنائیے انسان کے لئے خاصہ لے کر آؤ خاصہ تو ضروری ہے کیا خاصہ ہے انسان کے لئے؟ زاہق کہہ دو یا کاتب کہہ دو یا قابل للعلم کہہ دو جس میں علم کی قابلیت ہے تو کاتب کہہ دیا آپ نے اب کاتب کے ساتھ جن سے قریب لاؤ کاتب یا زاہق کے ساتھ جن سے قریب کیا ہے انسان کے لئے؟ حیوان ہے تو حیوان کاتب خاصہ بھی ہے اور جن سے قریب یا حیوان زاہق جن سے قریب بھی ہے اور خاصہ بھی ہے تو یہ انسان کے لئے رسم تام ہے رسم تام میں کیا چیز ہوتی ہے؟ خاصہ اور جن سے قریب تو یہ ہے رسم تام اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ رسم ناقص ہے رسم ناقص میں پھر وہی دو صورتیں صرف کس کو لے آؤ؟ صرف خاصہ کو لے آؤ یا خاصہ کے ساتھ جن سے بارید کو لے آؤ جی انسان کے لئے رسم ناقص بیان کریں ایک صورت کیا؟ کاتب یا صرف یا صرف زاہق یا صرف قابل لعلم تو یہ کیا ہے؟ رسم ناقص یا ساتھ جن سے بارید کو بھی لے آؤ جسم زاہق یا جوہر زاہق تو یہ کیا ہے؟ یہ رسم ناقص ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالتعریف بِالفصلِ القریبِ حَدٌ وَبِالخَاصَّتِ رَسْمٌ تعریف جو ہے فصلِ قریب کے ذریعے وہ حد ہے اور خاصہ کے ذریعے رسم ہے فَإِنْكَانَ مَعَلْ جِنسِ القریبِ فَتَامٌ وَإِلَّا فَنَّاقِصٌ بس اگر وہ حد یا رسم جو ہے اگر وہ جن سے قریب کے ساتھ ہو تو وہ تام ہے تامن یمی مشدد ہے بھئی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَنَّاقِصٌ ورنہ وہ تو وہ ناقص ہے بھئی پھر یاد رکھنا ہے یہ حد کو حد کیوں کہتے ہیں اور رسم کو رسم کیوں کہتے ہیں حد کا معنی ہے منع کرنا روکنا چونکہ یہ حد بھی مانع ہوتی ہے دخول غیر سے کوئی اور تعریف کے اندر داخل نہیں ہوتا ایسی تعریف کر دی جو جامع مانع ہے کوئی اور تعریف کے اندر داخل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو کیا کہتے ہیں حد کہتے ہیں اور رسم رسم کا معنی ہوتا ہے علامت علامت چونکہ یہ خاصہ بھی علامت ہوتا ہے اس ماہیت کی ظاہق یہ کیا ہے انسان کی علامت ہے ظاہق زہق سے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے انسان ہے یہ صرف اسی ماہیت میں پایا جاتا ہے اور کسی ماہیت میں نہیں ہوتا تو رسم کا کیا معنی ہے علامت اور نشانی جب دیکھو میں نے ظاہق کہا تو آپ کو انسان کی پہچان ہو گئی لیکن کیا انسان کی ذاتیات اور ماہیت کا کچھ پتہ چلا کچھ ماہیت وغیرہ کسی چیز کا پتہ نہیں چلا لہذا یہ جو خاصہ ہوتا ہے اس سے ماہیت کا پتہ تو نہیں چلتا لیکن وہ سب سے جدہ ضرور ہو جاتی ہے یہ اس کی علامت ہے اس کے ذریعے وہ باقی چیزوں سے جدہ ہو جاتی ہے تو رسم کو رسم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ علامت ہے بھئی اس کے ذریعے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کاتب جیسے یہ اس کی نشانی ہے انسان کی دیکھئے بھئی اب شرعہ کے اندر قولوہو بالفصل القریبی التعریف لا بدلہو ان یشمل علا امری یختص بالمعرفی ویساویہی تعریف میں لا بدلہو تعریف کیلئے ضروری ہے ان یشملہ کہ وہ مشتمل ہو علا امرین ایسی چیز پر یختص بالمعرفی جو خاص ہو کس کے ساتھ بھئی تعریف میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو معرف کے ساتھ خاص ہو کیا معنی یعنی اس کو جمعہ مشارکات سے جدہ کر دے تعریف کا کم سے کم درجہ کیا ہے جمعہ مشارکات تعریف میں دو چیزیں ضروری ہیں یا تو پوری ماہیت کا پتہ چل جائے جمعہ مشارکات سے جدہ کر دے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جمعہ مشارکات سے جدہ کر دے لہٰذا لہٰذا کہتے ہیں تعریف تعریف میں ضروری ہے کہ وہ مشتمل ہو کسی ایسی چیز پر جو خاص ہو اس معرف کے ساتھ وَيُسَاوِی اور اس کے برابر ہو بنا ان علا ما سبق من اشترات المساواتی اور اس کے برابر ہو بنا بر اس کے جو ماقبل میں گزر چکا ہے یعنی کہ مساوات کی شر ماقبل میں گزر چکا ہے کہ تعریف کیا ہونی چاہیے معرف کے مساوی ہونی چاہیے فَهَادَ الْأَمْرُ اِنْكَانَ الزَّاتِيًا اچھا بھئی انہوں نے کیا کہا ادھر دیکھئے انہوں نے کیا کہا تعریف ہمیشہ کسی ایسی چیز پر مشتمل ہونی چاہیے جو اسی ماہیت کے ساتھ اسی معرف کے ساتھ خاص ہو کسی اور میں نہ پائی جائے یعنی آسان لفظوں میں تعریف میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کو باقی مشارکات سے جدہ کر دے اور وہ چیز جو اسی کے ساتھ خاص ہے اور باقی مشارکات سے جدہ کر دیتی ہے وہ یا تو خاصہ ہے یا فصل یا وہ خاصہ ہے یا فصل اور ان میں سے ایک ذاتی ہے اور ایک ذاتی نہیں ہے فصل جو ہے وہ ذاتی ہے ذات اور ماہیت میں داخل ہے اور خاصہ ذات میں داخل نہیں تو لہذا تعریف میں ان دو چیزوں میں سے ایک تو ضرور ہونی چاہیے یا خاصہ ہونا چاہیے یا فصل ہونی چاہیے تو کہتے ہیں کہ تعریف میں ضروری ہے کہ وہ مشتمل ہو کسی ایسی چیز پر جو معرف کے ساتھ خاص ہو اور اس کے برابر ہو بنابر اس کے جو ماقبل میں گزر چکا ہے یعنی کہ مساوات کی شرط اگر یہ چیز جو ہے اگر وہ ذاتی ہو تو وہ کیا ہوگی فصل قریب ہوگی اور اگر یہ چیز جو اس کے ساتھ خاص ہے اگر وہ عرضی ہے یعنی صفت ہے تو پھر یہ خاصہ ہے پس پہلے صورت پر جو معرف ہے اس کو حد کہتے ہیں یعنی جب وہ فصل پر مشتمل ہو وعل السانی رسمن اور دوسری صورت پر اس کو رسم کہتے ہیں یعنی جب وہ خاصہ پر مشتمل ہو ثم کل منہما ان اشتمل علی الجنس القریب یسما حدا تامن ورسمن تامن پھر ان میں سے ہر ایک اگر مشتمل ہو جنس قریب پر تو اس کو حد تام اور رسم تام کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَشتمل علی الجنس القریب اور اگر وہ جنس قریب پر مشتمل نہ ہو اس میں کتنی صورتیں تھیں دو کون سے دو صورتیں سرے سے کوئی جنسی نہ ہو یا جنس تو ہو لیکن بعید ہو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَشتمل علی الجنس القریب اور اگر وہ جنس قریب پر مشتمل نہیں ہے سواءن اشتمل علی الجنس البعید برابر ہے کہ وہ مشتمل ہو جنس بعید پر اوکانہنا کا فصل قریب وحدہو یا وہاں صرف فصل قریب ہی ہو صرف کیا ہو فصل قریب ہو او خاصت وحدہا یا صرف اکیلا خاصہ ہو تو یسما حد ناقص ورسمن ناقص تو اس کو حد ناقص اور رسم ناقص کہتے ہیں هادا محصل کلامہم یہ ان مناطقہ کے کلام کا حاصل ہے یہ مناطقہ کے کلام کا حاصل ہے تو کلام ہم ہم ضمیر کس کو راجے مناطقہ کو راجے سوال پیچھے تو کہیں مناطقہ کا ذکر نہیں آیا تو جواب یہ یہ منطق کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور جب منطق پڑھ رہے ہیں تو معنی کے اعتبار سے گویا مناطقہ کا ذکر آ چکا ہے تو ان کی طرف زمین لوٹا دی کہتے ہیں هادا محصل کلامہم یہ مناطقہ کے کلام کا حاصل ہے یعنی ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے وفیہ اب حاصن اور اس میں ایسی بحثیں ہیں لا يسعو حل مقام جن کی اس مقام پر گنجائش نہیں ہم نے تو مختصر حاصل کلام ذکر کر دیا کہ چار کسمیں ہیں تاریخ کی حد تام حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص اور یہاں پر اور بھی بحثیں علماء نے مناطقہ نے کی ہیں لیکن اس چھوٹی کتاب میں ان کی گنجائش نہیں ان کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں فیہ اب حاصن اور اس میں اور بھی بحثیں ہیں لا يسعو حل مقام جن کی اس مقام پر گنجائش نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ چار قسم کی تعریفات ہیں جو مقبول ہیں یہ تعریف حقیقی ہے یا اس کو یوں کہیں یہ تعریف اور جمعی مشارکات سے بھی جدا ہوا جبکہ باقی تینوں جو ہیں حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص ان کے در یہ جمعی مشارکات سے تو چیز جدا ہو جاتی ہے لیکن پوری ماہیت کا پتا نہیں چلتا تو لہٰذا سب سے اعلیٰ درجہ حد تام کا ہے پھر ایک اور بات یاد رکھنا بڑی ہی قیمتی بات یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی حد اور رسم میں فرق بڑا مشکل ہے تعریف حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں اب آپ کے سامنے کوئی تعریف کرتا ہے یا آپ تعریف کرتے ہیں تو قطعی طور پر کہا جائے کہ یہ حد ہے یا قطعی طور پر کہا جائے یہ رسم ہے یہ مشکل ہے یہ فرق نہیں ہو سکتا ایک آدمی ایک چیز توجہ ہے ایک آدمی کیا کرتا ہے ایک چیز کی تعریف کرتا ہے آپ قطعی طور پر کہہ دیں یہ رسم ہے یا قطعی طور پر کہہ دیں یہ حد ہے یہ بڑا مشکل کام ہے لہذا انسان کی تعریف کی حیوان ناتق میں نے کیا بتایا یہ کیا ہے حد تام ہے علماء فرماتے ہیں نہیں یہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی چیز کی حد تام یا حد ناقص رسم تام یا رسم ناقص ان میں فرق نہیں ہو سکتا یعنی یوں کو حد اور رسم میں فرق بڑا مشکل ہے حد رسم میں فرق بڑا مشکل بھئے کیوں مشکل ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جنس کی مشابہت ہے عرض عام کے ساتھ جنس بھی کیا ہے قلیون مقولون علا کسیرین مختلفین بالحقائق فی جوابی ما ہوا تو جنس بھی مختلف حقیقتوں والے پر بولی جاتی ہے کس پر اور عرض عام بھی مختلف حقیقتوں پر بولا جاتا ہے جیسے ماشی انسان بھی ہے گھوڑا بھی ہے گدہ بھی ہے گائے بیل سب کیا ہیں ماشی ہیں اب ہم نے جنس کسے قرار دیا حیوان کو اور ماشی کو کیا قرار دیا عرض عام قرار دیا لیکن قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ ماشی جنس ہو اور حیوان کیا ہو عرض عام توجہ ہے جنس بھی مختلف حقیقتوں پر بولا جاتا ہے اور حقیقت کے اندر ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے جنس بھی مختلف حقیقتوں پر بولا جاتا ہے اور عرض عام بھی مختلف لیکن جنس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں یہ ماہیت کے اندر داخل ہے یہ ذاتی ہے اور عرض عام کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں یہ ماہیت سے خارج ہے کہتے ہیں ان دونوں میں فرق نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے حیوان جس کو ہم نے کیا قرار دیا ہے جنس قرار ہو سکتا ہے یہ کیا ہو عرض عام ہو اور ماشی جس کو ہم نے کیا قرار دیا ہے عرض عام قرار دیا ہو سکتا ہے وہ کیا ہو جنس ہو کیونکہ دونوں میں اشتباہ ہے ہم نے تو اپنی عقل لڑا لی ہم نے تو پورا غور کر لیا ہمیں تو حیوان جنس لگی اور ماشی کیا لگی عرض عام لگی لیکن ہو سکتا ہے برعکس ہو حقیقت کے اندر ماشی کیا ہو ان کی جنس ہو اور حیوان کیا ہو عرض عام ہو اسی طرح فصل اور خاصہ میں بھی اشتباہ ہوتا ہے انسان کے لیے ناتک کو ہم نے کیا قرار دیا فصل اور ظاہق کو کیا قرار دیا خاصہ ہو سکتا ہے انسان کے حقیقت ظاہق ہو یعنی یہ فصل ہو اور جو ناتک ہے وہ انسان کے لیے خاصہ ہو وہ حقیقت سے خارج ہو بات سمجھے کیونکہ خاصہ بھی ایک حقیقت والے پر بولا جاتا ہے اور فصل بھی ایک حقیقت والے فرات پر بولی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ہم ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہمیں ناتک جو ہے وہ کیا لگا فصل اور ہمیں ظاہق کیا لگا خاصہ لگا لیکن حقیقت تو اللہ جانتے ہیں ہو سکتا ہے جس کو ہم خاصہ سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہو وہ فصل ہو اس کی ذات میں داخل ہو بھئی اور ہو سکتا ہے ناتک جس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں فصل فصل سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہو خاصہ ہو اور حد اور رسم کا دارو مداری کس پر تھا فصل اور خاصے پر فصل جس میں آپ اسے کیا کہتے تھے حد اور خاصہ جس میں ہوتا تھا آپ اسے کیا کہتے تھے رسم تو جب خاصہ اور فصل میں اشتباہ آ گیا پتہ نہیں واقعی یہ فصل ہے یا یہ خاصہ ہے تو جب دونوں میں اشتباہ آ گیا تو اسی پر تو دارو مدار تھا آپ ایک چیز کو حد کہتے تھے اور اسی پر کیا کہتے تھے رسم فصل ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے حد اور خاصہ ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے رسم کے تے تھے تو جب ان دونوں میں اشتباہ آگیا تو حد اور رسم میں بھی کیا آگیا اشتباہ ہو سکتا ہے جسے آپ حد کہہ رہے ہیں وہ کیا ہو رسم اور جسے آپ رسم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہو حد ہو بعد سمجھ میں آگئی تو علماء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقی حد یا حقیقی رسم میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے ایک چیز کو ہم حد کہہ رہے ہوں وہ حقیقت میں کیا ہو رسم ہو اور جس کو ہم رسم کہہ رہے ہوں وہ کیا ہو حد ہو تو بہرحال ہم نے آپ کو تعریف بتلا دی کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے حد تام کا ہے اور باقی تینوں کے درجے اس کے بعد ہیں بات سمجھ میں آگئے کیونکہ حد تام کے ذریعے ماہیت کا بھی پتا چلتا ہے اور جمعی مشارکات سے بھی وہ چیز جدا ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا آپ چیزوں کی تعریف کریں لیکن ایک تعریف کو قطعی طور پر کہنا کہ یہ حد ہے اور ایک تعریف کے بارے میں قطعی طور پر کہنا کہ یہ رسم ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اشتباہ ہے کس کس کے درمیان جنس اور عارض عام کے درمیان اور اسی طرح خاصہ اور فصل کے درمیان اشتباہ کی وجہ سے اب پھر مطن پر آئیے کہتے ہیں وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرَزِ الْعَامِ اور معتبر نہیں کیا اعتبار نہیں کیا مناطقہ نے بِالْعَرَزِ الْعَامِ عرض عام کا یعنی وہ تعریف جو عرض عام کے ساتھ ہو اس کا مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا وہ معتبر نہیں کیوں وجہ باب بتائیں مناطقہ عرض عام کے ذریعے تعریف کا اعتبار کیوں نہیں کرتے مناطقہ آسان سی بات ہے سب میں بیان کر چکا ہوں بھئی ہاں تاریف کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا جمعیہ مشارکات سے جدا کر دے آپ سے کسی نے پوچھا انسان کسے کہتے ہیں آپ نے کہا ماشی کو اس کو ماشی کیا اس سے انسان کی پوری حقیقت کا پتہ چلا نہیں یہ تو حقیقت میں داخل ہی نہیں اور کیا اس سے جمعیہ مشارکات سے جدا ہوا نہیں جمعیہ مشارکات سے بھی جدا نہیں ہوا تو تاریف حقیقی کے ذریعے جو دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی اس کے ذریعے حاصل نہ ہوئی یہ معنی ہے وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرَزِ الْعَامِ اور مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا تاریف کا عرض عام کے ساتھ اب آئیے شرعہ میں بھئی قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرَزِ الْعَامِ قَالُوهُ مناطقہ کہتے ہیں الْغَرَزُ مِنَا تَعْرِيفِ کہ تاریف کے ذریعے جو غرض اور مقصد ہوتا ہے اِمَّا لِتِلَاؤْ عَلَا كُنْهِ الْمُعَرَّفِ اَوْ اِمْتِيَازُهُ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ یا تو متلے ہونا ہوتا ہے تاریف کے ذریعے جو مقصد ہوتا ہے اِمَّا لِتِلَاؤْ عَلَا كُنْهِ الْمُعَرَّفِ یا تو متلے ہونا ہے معرف کی حقیقت پر کہ معرف کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے اَوْ اِمْتِيَازُهُ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ یا اس کا ممتاز ہونا اس کا جدہ ہونا جميعِ مَا عَدَاهُ یعنی باقی تمام چیزوں سے اس کا جدہ ہونا ہے وَالْعَرَزُ الْعَامُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِّنْهُمَا اور عَرَزِ عَامُ ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دیتی مِنْهُمَا ہے کسی کی کتاب میں لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِّنْهُمَا ہاں میری کتاب میں مِنْحَا ہے یہ درست نہیں ہے مِنْهُمَا ہونا چاہیے وَالْعَرَزُ الْعَامُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِّنْهُمَا اور عَرَزِ عَامُ ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دیتی فَلِذَا لَمْ يَعْتَبِرُوهُ فِي مَقَامِ تَعْرِیف اسی لئے مناتقہ نے عرض عام کا اعتبار نہیں کیا تعریف کے مقام میں وَالظَّاہِرُ یہاں سے فائدہ بتلا رہے ہیں کہ مناتقہ نے تعریف کے اندر عرض عام کا اعتبار نہیں کیا اس سے ان کی مراد کہتے ہیں اس سے ان کی مراد عرض عام مفرد ہے یعنی عرض عام مفرد اکیلی ایک عرض عام ہو وہ مراد ہے وہ تاریخ میں معتبر نہیں جیسے انسان کی تاریخ آپ نے کیا کر دی ماشی کے ساتھ کر دی یہ معتبر نہیں لیکن اگر دو تین عرض عام ذکر کر دیئے اور ان کو ملائیں تو وہ خاصا بن جاتا ہے ان کو ملائیں تو تو اس کا باعتبار کرتے ہیں مثلا ماشی یہ بھی انسان کے لیے کیا ہے عرض عام ہے یہ انسان میں بھی ہے فرس اور بقر اور حیمار میں بھی ہے اور اسی طرح مستقیم القامہ سیدھے قد والا ہونا اب سیدھا کھڑا ہونا سیدھا کھڑا ہونا یہ تو انسان بھی ہے اور یہ درخت اور پودے وغیرہ بھی ہیں لیکن جب دونوں کو ملائیا کس نے پوچھا کہ انسان کے بارے میں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ الانسان ماشن مستقیم القامہ انسان اپنے پیروں پر چلنے والا اور اب سیدھا کھڑا ہونے والا ہے اب دیکھو اب یہ دونوں عرض عام ہیں لیکن جب دونوں کو ملائیا تو یہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے ماشی بھی ہو اور مستقیم القامہ بھی ہو یہ صرف انسان ہیں باقی حوانات ماشی تو ہیں لیکن مستقیم القامہ نہیں اور شجر جو ہے وہ مستقیم القامہ تو ہے لیکن ماشی نہیں تو یہ دونوں عرض عام ہیں لیکن جب مرکب ہو گئے تو یہ خاصہ مرکب بن گئے ایک خاصہ مفرد تھا جیسے زاحق یا کاتب اور یا قابل لیلعلم اور یہ بھی خاصہ بن گیا لیکن یہ خاصہ کس قسم کا ہے مرکب ہے یہ دونوں صفتوں کو ملاؤ تو یہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں تو کہتے ہیں یہ جو مناتقہ نے کہا کہ ان کے نزدیک عرض عام معتبر نہیں ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ عرض عام اکیلی ہو اگر کئی ہوں اور مل کر وہ کیا بن جائیں خاصہ بن جائیں تو پھر وہ معتبر ہے کہتے ہیں وَالظَهِرُوا اَنَّا غَرَزَهُمْ مِنْ ذَلِكَ اور ظاہر یہ ہے کہ مناتقہ کے اس سے غرض یہ ہے کہ انہو لم یعتبروہ منفردن کہ انہوں نے عرض عام کو اکیلے جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا وَأَمَّ تَعْرِفُوا بِمَجْمُوعِ اُمُورٍ اور باقی تعریف کرنا ایسے چیزوں کے مجموعے کے ذریعے کہ کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ عرض عام ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے امور نکیرہ آیا اور اس کے بعد یہ جملہ آیا کل واحد ہیں مبتداء اور عرض عام ہے اس کی خبر مبتداء خبر ملکہ جملہ توجہ ہے امور آیا نکیرہ اور کل واحد منہ عرض عام یہ اس کے بعد جملہ اسمی آ گیا اور نکیرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ اس کے لئے عموماً کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے ہو دیکھو اب ترجمہ سنو کہتے ہیں وَأَمَّ تَعْرِفُوا بِمَجْمُوعِ اُمُورٍ اور باقی تعریف کرنا ایسے امور کے مجموعے کے ساتھ کہ کل واحد منہ عرض عام کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے عرض عام ہے للمعرف کس کے لئے معرف کے لئے لَكِنَّ الْمَجْمُوعَ يَخُسُّهُ لیکن پورا مجموعہ خاص ہے اسی کے ساتھ قطعریف الانسان بِمَاشِ مُسْتَقِيمِ الْقَامَتِ جیسے انسان کی تعریف کرنا مَاشِ مُسْتَقِيمُ الْقَامَةِ کے ساتھ وَطَعِفُ الْخُفَّاشِ بِطَائِرِ الْوَلُودِ اور اسی طرح خفاش کہتے ہیں اس کی تعریف کرنا بِطَائِرِ الْوَلُودِ طائر کا معنی پرندہ ولود ولود اصل میں کہتے ہیں ماں کو بھئی ماں ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے تو ولود ولادت سے ہے کس سے ہے ولادت وہ بھی ماں بھی کیا ہے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ولود ہے اسی طرح ولود اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو کسرت سے اولاد کو جنم دینے والی ہو جو کسرت سے اولاد کو جنم دینے والی ہو اس کو بھی ولود کہتے ہیں لیکن یہاں ولود جو آیا یہ مطلقاً بچوں کو جنم دینے والا اس کا کیا معنی ہے کسرت یہاں ملحوظ نہیں ہے بس بچوں کو جنم دینے والا تو یہ جو چمگادر ہے یاد رکھیں یاد رکھیں باقی تمام پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں لیکن یہ جو چمگادر ہے یہ بچے دیتی ہے یہ انڈے نہیں دیتی بلکہ بچے دیتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو چمگادر کی تعریف کرنا طائرِ ولود کے ساتھ آپ دیکھو طائر پرندہ یہ تو ہر پرندے پر صادق آتا ہے ہر پرندے پر تو یہ بھی کیا ہے عرضِ عام اور ولود بچوں کو جنم دینا یہ جو زمین پر چلنے پھرنے والے خوانات ہیں یہ کیا ہیں اکثر بچوں کو جنم دیتے ہیں تو بچوں کو جنم دینا یہ بھی عرضِ عام ہے اور طائر یہ بھی کیا ہے عرضِ عام لیکن جب دونوں کو ملایا کہ طائرِ ولود وہ پرندہ جو بچوں کو جنم دیتا ہے اب پرندوں میں تو صرف یہی ایک چمگادر ہے اور کوئی بچوں کو جنم نہیں دیتا سب انڈے دیتے ہیں تو اب یہ عرضِ عام کیا بن گئی خاصہ بن گئی اور خاصہ مرقبہ تو اس کی ذریعی بھی تعریف کرنا صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ تعریف الانسان بماشی مستقیم القامتی جیسے انسان کی تعریف کرنا معاشی مستقیم القامت سے وَتَعْرِفِ الْخُفَّاشِ بِتَائِرِ الْوَلُودِ اور خفاش یعنی چمگادر کی تعریف کرنا بچوں کو جنم دینے والے پرندے کے ساتھ فَهُوَ تَعْرِفٌ بِخَاصَتٍ مُرَكَّبَتٍ تو یہ تعریف ہے خاصہ مرقبہ کے ساتھ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَهُمْ اور یہ معتبر ہے مناتقہ کے نزدیک كَمَا سَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَعْخِرِينَ جیسے کہ اس کی تصریح کی ہے بازِ متاخرین نے تصریح کسے کہتے ہیں صاف لفظوں میں ایک بات کو ذکر کرنا واضح طور پر ذکر کرنا اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھنا ایک اور بات یاد رکھنا تعریف میں یاد رکھو کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کرنا چاہیے جس کا معنی سب کو معلوم نہیں جو عام استعمال نہیں ہوتا کیونکہ تعریف کا کیا مقصد ہے تاکہ معرف جو اس کی پہچان ہو جائے اگر آپ تعریف میں ایسے لفظ لے کر آتے ہیں جس کا معنی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا بڑے ہی غریب انوکھے الفاظ ہیں جو بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں عام لوگ تو کیا پڑے لکھے بھی سارے اس کو اچھی طرح نہیں جانتے تو ایسی یہ بھی الفاظ کا لانا تعریف میں درست نہیں ایسے لفظوں کے ساتھ تعریف کرنا درست نہیں اسی طرح یاد رکھو تعریف لفظیں مشترک کے ساتھ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے مشترک وہ لفظ جس کے کئی معانی آتے ہوں تو آپ نے لفظیں مشترک تعریف میں استعمال کر لیا تو اب پڑھنے والا حیران ہوگا کہ پتہ نہیں اس کا کونسا معنی یہاں مراد ہے تو تعریف میں الفاظ غریبہ یعنی ایسے الفاظ جن کا معنی سب کو معلوم نہیں جو قلیل الاستعمال ہیں ان کا استعمال بھی صحیح نہیں اور لفظیں مشترک یعنی وہ لفظ جس کے کئی معانی آتے ہیں اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے آگے دیکھئے پھر مطن بھائی کہتے ہیں وقد اور تحقیق اجازت دی گئی ہے ناقص کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے کس کے اندر ناقص کے اندر کہ وہ آعم ہو کل لفظی جیسے کہ لفظی ہے ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ تعریف حقیقی کی تھی یعنی یوں کہو وہ تعریف کامل کی بات چل رہی تھی کس کے تعریف کامل کی بات چل رہی تھی اور اس کی چار قسمیں ہیں حد تام حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص اور تعریف کامل کے اندر یا تو پوری حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے یا وہ جمعہ معادہ سے ممتاز اور جدہ ہونا چاہیے اب تعریف ناقص کی بات آگئی تعریف ناقص جو ہے اس میں مقصد پوری ماہیت پر متعلق ہونا یہ بھی مقصود نہیں ہوتا اور جمعہ مشارکات سے جدہ کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا وہاں بعض سے جدہ کرنا کافی ہوتا ہے اس کو تعریف ناقص کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تعریف ناقص کہتے ہیں بعض سے بس جدہ کر دے نہ پوری حقیقت کا پتہ چلے نہ جمعہ مشارکات سے جدہ ہو بلکہ بعض مشارکات سے جدہ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں تعریف ناقص اور یہ جو تعریف ناقص ہے یہ آعم کے ساتھ بھی جائز قرار دی ہے اور آخص کے ساتھ بھی متقدمین کہتے ہیں کہ تعریف ناقص توجہ ہے تعریف کامل کی بات گزر گئی اب تعریف ناقص کی بات آ گئی کہ تعریف ناقص آعم کے ساتھ بھی جائز آخص کے ساتھ بھی جائز حالانکہ تعریف کامل میں تو کہا تھا وہ آعم کے ذریعے بھی جائز نہیں اور آخص کے ساتھ بھی جائز نہیں لیکن تعریف ناقص میں کہتے ہیں یہ دونوں جائز ہیں بات سمجھ میں آ گئی جیسے مثلا کسی نے آپ سے فرس کی تعریف پوچھی فرس گھوڑا کسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں حیوانون آپ نے کیا کہا کیا پوری ماہیت کا پتہ چلا نہیں کیا جمعہ معادہ سے جدا ہوا نہیں کیونکہ حیوانات تو اور بھی ہیں ہاں بعض سے جدا ہو گیا بعض سے مثلا شجر سے حجر سے اور آپ کا بھی یہی مقصد تھا آپ اس کو صرف شجر اور حجر سے جدا کرنا چاہتے تھے اور وہ مقصد حیوان سے حاصل ہو گیا یا نہیں کسی نے پوچھا کہ گھوڑا کیا چیز ہے اب آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس کو جدا کر دوں کس سے شجر اور حجر سے شجر اور حجر سے جدا کر دوں لہٰذا آپ کہتے ہیں حیوانون تو اس نے شجر اور حجر سے کیا کر دیا فرس کو جدا کر دیا لیکن یہ تعریف ناقص ہے لیکن تعریف ناقص عام و اخص دونوں کے ساتھ جائز ہے یا کس نے پوچھا کس نے پوچھا کس نے پوچھا فرس کے بارے میں کہ فرس کیا چیز ہے آپ نے کہا ماشین اپنے پیروں پر چلنے والا اور مقصد صرف کیا تھا کس سے جدا کرنا چاہتے ہیں شجر اور حجر سے کس سے شجر اور حجر سے صرف آپ جدا کرنا چاہتے تھے اور ماشین نے جدا کر دیا یا نہیں کر دیا لہذا یہ تعریف صحیح ہے لیکن یہ تعریف ناقص ہے تعریف ناقص میں یہ جائز ہے تعریف کامل میں جائز نہیں ہے تو یہ معنی ہے وقد اجیز فن ناقصی اور تحقیق جائز قرار دیا گیا ہے فن ناقصی تعریف ناقص کی اندر این یکون اعام کہ وہ اعام ہو یعنی تعریف ناقص اعام ہو سکتی ہے کل لفظی جیسے کہ تعریف لفظی جو ہے وہ اعام کے ساتھ جائز ہے جیسے کہ تعریف لفظی تعریف لفظی کسے کہتے تھے میں نے پہلے بتایا تھا جس میں تعیین سورت ہوتی ہے یعنی کسی لفظ کا معنی بیان کیا جاتا ہے بس سورت غیر حاصلہ کو اس میں حاصل نہیں کیا جاتا تو جیسے تعریف لفظی وہ اعام کے ساتھ صحیح ہے کس کے ساتھ اعام کے ساتھ صحیح ہے اسی طرح تعریف ناقص بھی اعام کے ساتھ صحیح ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تعریف ناقص جو ہے وہ اعام کے ساتھ بھی متقدمین نے جائز قرار دی ہے اور اخص کے ساتھ بھی جائز قرار دی ہے لیکن مصنف نے اخص کو ذکر نہیں کیا صرف اتنا کہا وَقَدْ اُجِزَ فِي النَّاقِسِ اَنْ يَكُونَ اَعَمَّا کہ تعریف ناقص میں جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے اعام ہو سکتی ہے معرف سے تو بھئی اخص بھی تو ہو سکتی ہے متقدمین نے اعام ہونا بھی جائز قرار دیا ہے اور اخص ہونا بھی اخص کو ماتن نے ذکر نہیں کیا شرح میں آپ کو بتلائیں گے وجہ یہ ماتن کو تعریف ناقص کا اعام ہونا یہ بھی پسند نہیں یہ بھی یہ بھی پسند نہیں اس لئے قَدْ اُجِزَ سِغِ یاد رکھو یہ جو مجہول سیغے ہوتے ہیں ان کو سیغے تمریز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تمریز کس سے ہے مَرْ رَزَيُ مَرْ رِزُ تَمْرِيزًا تو اس کو سیغے تمریز کہتے ہیں مَرْ رَزَيُ مَرْ رِزُ تمریز یہ مرض سے ہے مرض تمریز کا معنی ہے بیمار کر دینا دوسرے کو مریض بنا دینا لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے بلکہ تمریز کا ایک معنی ہے کمزور کلام کمزور بات کمزور کلام یا کمزور بات کو بھی تمریز کہتے ہیں کل یہ کلمہ تمریز ہے تو کمزور کلام کے لیے بھی تمریز بولا جاتا ہے تو یہاں یہاں اسی معنی میں ہے جب کوئی کمزور بات ہو تو عموماً اس کو مصنفین مجہول سیغے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ قیلہ قیلہ کونسا سیغہ ہے مجہول کا تو یہ سیغہ تمریز کہلاتا ہے اس کے ذریعے کمزور بات ذکر کی جاتی ہے تو تمریز کا کیا معنی ہاں ایک معنی ہے بیمار کر دینا لیکن وہ معنی یہاں نہیں مراد بلکہ یہاں معنی کیا ہے کمزور کلام بھئی کلام کمزور ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو دیکھو ماتن نے بھی وَقَدْ اُجِيزَ فِي النَّاقِسِ کہ تعریف ناقِس میں اجازت دی گئی ہے سیغہ تمریز استعمال کیا یا یوں کہیں کلمہ تمریز استعمال کیا جس کے اشارہ کر دیا کہ یہ قول کمزور ہے بھئی یہ قول کمزور ہے دیکھا مصنف کو پسند نہیں تو لہذا سیغہ تمریز کے ساتھ اس کو ذکر کیا اور کیا کہا کہ ناقِس کے اندر عامد ہونے کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ تعریف ناقِس کیا ہو عامد اس کو بھی باز نے جائز قرار دیا ہے اور باقی تعریف بالاخص وہ بھی تو بازوں نے جائز قرار دی ہے اس کو سیرے سے ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ وہ تو مصنف کے نزدیک بالکل جائز ہی نہیں ہے وہ تو سیرے سے جائز ہی نہیں ہے کہ تعریف بالاخص کی جائے کیونکہ اخص جو ہوتا ہے وہ ذہن میں اقل ہوتا ہے کس کے مقابلے میں؟ عام کے مقابلے میں اور وہ جو ہے ذہن میں اخفہ ہوتا ہے عام کے مقابلے میں تو جو اخص ہوتا ہے وہ عام کے مقابلے میں ذہن میں اقل بھی ہوتا ہے اور اخفہ بھی ہوتا ہے اس لیے کیونکہ عام کے حصول ذہنی کی جہات زیادہ ہیں لیکن اس کی شرائط حصول ذہنی کی وہ کم ہیں جبکہ جو اخص ہوتا ہے اس کی حصول ذہنی کی جہات قلیل ہیں اور حصول ذہنی کی شرائط کثیر ہیں تو وہ تو مصنف کے نزدیک بلکل جائز ہی نہیں ہے اس لیے انہوں نے عام کو تو مطن میں ذکر کیا اور تعریف ناقص کا اخص کے ساتھ جائز ہونا اس کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تو کہتے ہیں وَقَدْ اُجِزَ فِي النَّاقِصِ اَنْ يَكُونَ عَمَّ كَاللَّفْزِي اور تک کہ جائز قرار دیا گیا ہے ناقص کے اندر کہ وہ عام ہو سکتی ہے تعریف ناقص عام ہو سکتی ہے کل لفظی جیسے کہ تعریف لفظی ہے جیسے تعریف لفظی وہ عام جائز ہے اسی طرح تعریف ناقص بھی بعضوں نے جائز قرار دی ہے عام کے ساتھ اور تعریف لفظی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا مَا يُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيرُ مَدْلُولِ اللَّفْزِ وہ تعریف ہے کہ جس کے ذریعے ارادہ کیا جائے تَفْسِيرُ مَدْلُولِ اللَّفْزِ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا لفظ کا مدلول یعنی جس پر لفظ دلالت کرتا ہے یعنی وہ جو معنی ہے اس کا جو تو اس کے ذریعے لفظ کے معنی کی تفسیر کی جاتی ہے یعنی لفظ کا معنی کھول کر بیان کیا جاتا ہے سننے والے کو پتا نہیں تھا کہ غزنفر کسے کہتے ہیں تو عصد کے ذریعے اس کا معنی متعین کر دیا اس کے معنی کھول کر بیان کر دیا اس کی تفسیر کر دی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيرُ مَدْلُولِ اللَّفْزِ کہ تعریف لفظی وہ ہے جس کے ذریعے لفظ کے مدلول کا یعنی لفظ کے معنی کی تفسیر کا ارادہ کیا جائے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اب شرعہ میں قَوْلُهُ وَقَدْ اُجِزَ فِي النَّاقِسِ آہَ یہ اح مخفف ہے اصل میں کیا ہے اِلَى آخِرِهِ اور ایک اور معنی بھی میں نے بیان کیا تھا کبھی اح بمانے انتہا کے ہوتا ہے یعنی یہاں پر بات کیا ہو گئی بات ختم ہو گئی بات پوری ہو گئی کہتے ہیں اشارتن الاما اجازہ المتقدمون کہتے ہیں یہ اشارہ ہے اس کی طرف وہ جو جائز قرار دیا ہے متقدمین نے حیسو حققو انہو یجوزو تعریف بزاتی الاعمی اس حیثیت سے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تعریف جائز ہے ایسے ذاتی کے ذریعے الاعمی جو عام ہو جو زیادہ عام ہو قطاریف الانسانی بالحیوانی جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے کرنا فَيَقُونُ حَدًا نَاقِسًا تو پھر یہ کیا ہوگی حد ناقِس یعنی اس میں داخل ہو جائے گی یہ ہے تو تعریف ناقِس لیکن کس میں داخل ہو جائے گی حد ناقِس میں حد میں کیوں داخل ہو رہی ہے کیونکہ انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ کی اور حیوان انسان کی لئے ذاتی ہے اس کی ذات میں داخل ہے چونکہ یہ ذاتی پر مشتمل ہے لہٰذا اس کو حد ناقِس کہہ دیں گے اور اگر وہ عرض عام پر مشتمل ہوئی تو اس کو رسم ناقِس کہہ دیں گے قطاریف الانسانی بالحیوانی جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ فَيَقُونُ حَدًا نَاقِسًا تو یہ حد ناقِس ہوگی اَوْ بِالْعَرَزِ الْعَامِ یا عرض عام کے ساتھ تعریف جو ہے قطاریف ہی بالماشی جیسے انسان کی تعریف ماشی کے ساتھ فَيَقُونُ رَسْمًا نَاقِسًا تو یہ کیا ہوگی رسم ناقِس یہ تو تھی تعریف بالعام آگے کہتے ہیں بل جب وضو تعریف بالعرض الاخص ایزن بلکہ انہوں نے تعریف کو جائز قرار دیا ہے عرض الاخص کے ذریعے بھی قطاریف الحیوان بِززاہِقی جیسے حیوان کی تعریف کی جائے کس کے ساتھ زاہِق بھئی حیوان کس نے حیوان کے بارے میں پوچھا کہ حیوان کسے کہتے ہیں اس نے کہا زاہِقن کیا کہا زاہِق کہا تو زاہِق یہ تو ذاتی نہیں ہے یہ تو عرضی ہے اور حیوان کے تمام افراد کے ساتھ یا بعض افراد کے ساتھ حیوان کے بعض افراد کیا ہیں زاہِق ان کے صفحہ وہ زاہِق ہے صرف انسان کیا ہے تعریف کس کے پوچھی حیوان کی تو عام کی تعریف کس کے ساتھ کر دی آخص عارضی کے ساتھ آخص اس کے ساتھ بھی متقدمین تعریف کو جائز قرار دیا ہے لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا کیوں کیونکہ ان کے نزدیک یہ سیرے سے جائز ہی نہیں کیونکہ تعریف بالاخفہ ہے اور تعریف بالاخفہ صحیح نہیں تعریف کے اندر شرط ہے کہ وہ اجلا ہونی چاہیے معرف کے مقابلے میں کہتے ہیں بل جب وضو تعریف بالعارض آخص آئیزان بلکہ متقدمین نے عارض آخص کے ساتھ بھی تعریف کو جائز قرار دیا ہے کہ تعریف الحیوان بھی ظاہقی جیسے کہ حیوان کی تعریف ظاہق کے ساتھ لیکن مصنف نے اس کو شمار نہیں کیا مصنف کی نزدیکی قابل شمار ہی نہیں اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی لزعمی ہی انہو تعریف بالاخفہ اس لیے کیونکہ مصنف کا یہ گمان ہے دیکھا یہ مصنف پر گویا رد کر دیا ظاہم کہتے ہیں گمان باطل کو بھئی کس کو گمان باطل یعنی مصنف کا یہ غلط خیال ہے اوپر آعم کو تو ذکر کر دیا تاریف الناقص کے اندر لیکن آخص کو ذکر نہیں کیا یہ ان کا غلط گمان ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے تاریف بالاخص بھی جائز ہے بھئی لیکن المصنف رحمہ اللہ لم یاتد بھی لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کو شمار ہی نہیں کیا لِزَعْمِهِ اس لئے کیونکہ اس کا یہ گمان ہے کہ انہو تاریف بالاخفہ کہ یہ تو تاریف بالاخفہ ہے وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اَصْلًا اور یہ سیرے سے جائز ہی نہیں ہے یہ یوں کہیں وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اَصْلًا اَيْ قَطْعًا یہ قطعی طور پر جائز ہی نہیں قَوْلُهُ كَالْ لَفْزِي اَيْ كَمَا اُجِزَ فِي تَعْرِیفِ اللَّفْزِي یعنی جیسے کہ اجازت دی گئی ہے کس میں تاریف ہے لفظی میں قَوْنُهُ اَعَمَّ کہ وہ اعَم ہو سکتی ہے کہ قَوْلِهِمْ جیسے کہ عربوں کا قول ہے اَصْعَدَانَةٌ نَبْتٌ سَعْدَانَةٌ سَعْدَانَةٌ یہ کسی پودے کا نام ہے سادانہ نبتن پودے کو کہتے ہیں کسی کو سادانہ کا پتہ نہیں تھا دوسرا اس کو بتلاتا ہے اَصْعَدَانَةُ نَبْتٌ سادانہ پودا ہے بھئی پودا پودا تو بہت سی قسموں کا ہے تو یہ تاریف بیل اعَم کی ہے کس میں تاریف لفظی میں تو یہ تاریف لفظی اعَم کے ساتھ کر دی اور یہ جائز ہے اور انہوں نے میں نے کیا کہا اَصْعَدَانَةٌ نَبْتٌ حاشیے میں سعدانہ لکھا گیا ہے اس کو کہ سین کے زمہ کے ساتھ ہے لیکن لغت کی تمام کتابوں میں سین کے زبر کے ساتھ ہے سین کے زبر اور نیز تمام کتابوں میں یہ اسی طرح ہے جبکہ لغت میں یہ ساتھ گول تابید نہیں جڑی ہوئی اَصْعَدَانُ نَبْتٌ اَصْعَدَانُ نَبْتٌ لیکن بہر ہاتھ گولتا وحدت کیلئے ہو سکتا ہے جوڑ دی گئی ہو یعنی ایک ایک کا معنی آدھا کرنے کے لئے اَصْعَدَانَةٌ نَبْتٌ سَعْدَانَةٌ پَوْدَا ہے قَوْلُهُ تَفْصِرُ مَدْلُو لِلْلْلَفْزِ اَيْتَعِينُ مُسَمَّ اللَّفْزِ یعنی لفظ کے مُسَمَّا کی تَعِين کرنا لفظ کے بھئے دیکھو یہ جو تعریفِ لفظی ہے اس میں ایک معنی کی تَعِين کر دی جاتی ہے جیسے سننے والے کو پتا نہیں تھا کہ غزنفر کس چیز کو کہتے ہیں تو آپ نے تَعِين کر دی الْغَزَنْفَرُ اَصَدُنُ تو یہ شیر کی صورت تو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی تو صرف اس کی تَعِين کر دی کیا کر دی؟ یعنی مُسَمَّا کی تَعِين کر دی ایک ہوتا ہے اسم ایک ہے مُسَمَّا اسم وہ لفظ ہے مثلا اور مُسَمَّا وہ ذات جس کا وہ نام ہے جیسے زید اور مُسَمَّا ہے ذاتِ زید ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا تو زید ہے اسم اور وہ جو بیٹا ہے وہ ہے مُسَمَّا جس کا نام ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ لفظ کا مُسَمَّا کی تَعِين کی جاتی ہے یعنی وہ جس ذات یا وہ جس مفہوم کے لئے وہ لفظ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کی تَعِين کر دی جاتی ہے کہ اس لفظ کا یہ بلا معنی ہے آپ کے ذہن میں جو سینکڑوں لاکھوں معانی موجود ہیں ان میں سے اس معنی کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے اس کا یہ بلا معنی ہے بات سمجھ میں آگئے 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 لفظ کی طرح ہے اَئِ تَعِينُ مُسَمَّا اللَّفْزٍ مِن بَعِنِ الْمَعَانِ خَزُونَتِ colours ان معانی کے در بیچ میں المخزونتی جو محفوظ ہیں فی الخاطری دل میں یعنی دل میں یعنی ذہن میں جو معانی محفوظ ہیں ان میں سے ایک صورت کی تعیین کر دی کہ غزانفر اس صورت کا نام ہے اس کو کہتے ہیں یعنی اصد کو کہتے ہیں کس کو اصد ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ایتایین و مسمم اللفظ یعنی لفظ کے مسمم کی تعیین کرنا من بین المعانی المخزونتی فی الخاطری وہ جو دل میں یعنی ذہن میں معانی محفوظ ہیں ان کے بیچ میں سے لفظ کے مسمم کی تعیین کر دینا فَلَيْسَ فِيهِ تَحْسِيلُ مَجْهُولٍ پس اس میں تحصیلِ مجھول نہیں ہوتی اس تعریفِ لفظی میں تحصیلِ مجھول نہیں ہوتی تو فَلَيْسَ فِيهِ تَحْسِيلُ مَجْهُولٍ مِن مَعْلُومٍ مِن کَمَا فِي الْمُعَرِّفِ الْحَقِيقِي تو اس تعریفِ لفظی کے اندر معلوم کے ذریعے بھئی عام تعریف میں کیا کرتے ہیں معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول چیز کو حاصل کرتے ہیں تعریفِ حقیقی میں کیا کرتے ہیں معلوم چیزوں کے ذریعے کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول کے ذریعے مجھول کو حاصل کرتے ہیں لیکن تعریفِ لفظی میں ایسا نہیں ہوتا یہی بیان کر رہے ہیں فَلَيْسَ فِيهِ تَحْسِيلُ مَجْهُولٍ عَنْ مَعْلُومٍ تو اس تعریفِ لفظی کے اندر تحصیل مجھول عن معلوم یعنی معلوم کے ذریعے مجھول کی تحصیل نہیں ہوتی کما فی المعرف الحقیقی جیسے کس میں جیسے معرف حقیقی یعنی تعریف حقیقی میں ہوتی ہے ففہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو تو ففہم کے ذریعے یا تو اشارہ ہے تعریف لفظی اور تعریف حقیقی کے درمیان فرق کی طرف کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تعریف حقیقی اور چیز ہے اور تعریف لفظی اور چیز تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے مجھول صورت کو حاصل کیا جاتا ہے جبکہ تعریف لفظی میں تعین صورت ہوتی ہے تحصیل صورت نہیں ہوتی تو یا تو ففہم کے ذریعے اس فرق کی طرف اشارہ ہے یا ففہم کے ذریعے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تعریف لفظی کے اندر اختلاف ہے بعض مناطقہ تعریف لفظی کو تصور کہتے ہیں اور بعض مناطقہ تعریف لفظی کو تصدیق کہتے ہیں توجہ ہے تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تعریف لفظی ہے اس کے اندر مناطقہ کا اختلاف ہے کوئی اس کو تصور کی قسم بناتا ہے کوئی اس کو تصدیق کی قسم جب یہ تصدیق کی قسم ہے تو اس کو تو تعریف کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ معارف تعریف اور قول شارح یہ تو کس کا نام ہے یہ تو تصورات کا نام ہے کس کا نام ہے وہ معلوم تصورات جو کہاں تک پہنچائیں مجھول تک تو وہ تو تصورات کا نام ہے اور یہ تعریف یہ تو تصورات میں سے بعضوں نے شمار ہی نہیں کی کس میں شمار کی ہے تصدیقات میں شمار کی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو تعریف لفظی ہے بعضوں نے تو اس کو تصور کی قسم قرار دیا ہے جبکہ بعض مناطقہ نے اسے تصدیق کی قسم قرار دیا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تعریف کی بحث سمجھ میں آگئی بھئی کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے بھئی اس کے مقصد کیا ہوتا ہے اور کتنی قسمیں ہیں جو معتبر ہیں مناطقہ کے نزدیک انہوں نے بتایا چار قسمیں ہیں وہ معتبر ہیں یا حد تام ہو یا حد ناقص ہو یا رسمیں تام ہو یا رسمیں ناقص ہو وہ معتبر ہیں اور اس میں یا چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چلے یا وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے یہ ضروری ہے بھئی چلیے بس بھئی حدہ ہوا المعرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی